بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم و بی ٹی وی پہ حاضر ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جوانی کیسے گزارے ہیں تو اس کے دو ٹاپک ہوں گے اور دونوں آپ نے سماعت کرنے ہیں تو قرآن مجید میں رب زلجلال نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامْ رَبِّهِ جَنَّتَانَ کہ جو شخص رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دو جنتیں عطا کرتا ہے اور اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن حساب دینے کے لئے بندہ ڈرتا ہے اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ جو ہے اس بات سے ڈرتا ہے کہ تمام عامال اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے میں کیسے اس کا جواب دوں گا اس بات سے ڈرتا ہے یعنی اس بندے میں خوف ہے اس بندے میں ڈر ہے جس بندے میں خوف خدا ہو جس بندے میں اللہ کا ڈر ہو حقیقتا رب ذوالجلال اسی بندے سے محبت فرماتا ہے کہ میرا یہ وہ بندہ ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے مجھ سے خوف کرتا ہے اور پھر اس کے کئی کئی معنی ہیں ایک یہ ہے کہ بندے کو خوف آ گیا ہے اور بندہ گناہ کرنا اس نے شروع کیا اچانک رب کا خوف آ گیا گناہ اس نے ترک کر دیا اسی طرح کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور پھر اللہ کا خوف آ گیا اس نے ظلم کرنا چھوڑ دیا اور اسی طرح وہ نماز میں سستی کرتا ہے اور اس کے اندر اللہ کا خوف آ گیا وہ ڈر گیا تو پھر اس نے وہ نماز میں سستی کرنا ترک کر دی نماز کو پنگانا پڑھنا شروع کر دیا اور پھر اسی طرح فرمایا جب بھی بندہ میرا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا رب زلجلال پھر اس بندے سے محبت کرتا ہے اور جیسا کہ پھر اس کے بدلے میں رب زلجلال جنت عطا فرماتا ہے فرمایا کہ جنت کن چیزوں سے ملتی ہے فرمایا جنت نیک عامال کرنے سے جنت ملتی ہے گناہ کو ترک کرنے پر جنت ملتی ہے اور اللہ کے خوف پر جنت ملتی ہے پھر کسی کے ساتھ صلح رحمی کرنے پر بھی جنت ملتی ہے آپ نے کسی پر صلح رحمی کی اللہ تعالیٰ پھر بھی جنت عطا فرماتا ہے پھر صحیح معنی عقیدہ رکھنے پر اللہ اور اس کی ذات پر صحیح عقیدہ رکھنے پر بھی رب زلجلال جنت عطا فرماتا ہے یہ بات یاد رکھنا رب زلجلال نے جو جنت بنائی ہے وہ اپنے بندوں کے لئے بنائی ہے اپنے محبوب کی امت کے لئے بنائی ہے اور جنت اس میں کیا ہوگا اور کہنات عالم سے سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے چیز بنائی ہے خوبصورت حسین اور جمیل جس میں شاد کی نہریں ہوں گی جس میں دودھ کی نہریں ہوں گی وہ رب زلجلال نے اپنے بندے کے لئے بنائی ہے تاکہ میرا بندہ دنیا میں جو اس کی عارضی زندگی ہے وہ اس کے عمر پچاس سال ہے اس کے عمر ساٹھ سال ہے اس کے عمر ستر سال ہے وہ اپنی وہ کم عمر جو ہے وہ وقت اچھا بسر کرے اس وقت میں میری عبادت کرے میری ریاضت کرے توبہ اور استغفار کرے اس کے دل میں ہر وقت میرا خوف ہو رب کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو پھر جب وہ اس دنیا سے پردہ کرے گا جب وہ قبر میں آئے گا اس کے بعد پھر میں اس کو جنتی زندگی عطا کر دوں گا پھر اس کی ہمیشہ 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 والی دائمی اور عبدی زندگی ہوگی وہ اچھی بسر ہوگی وہ ایسی زندگی ہوگی نہ اس زندگی میں موت آئے گی پھر ہمیشہ وہ زندہ رہے گا اور جو چاہے گا رب ذلجلان اس کو وہی نعمتیں عطا کر دے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اسی طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے پھر رب ذلجلال اس بندے کی خواہش کے مطابق اسے جنت میں آلہ سے آلہ جگہ آلہ سے آلہ مقام اور مرتبہ عطا کرے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ موسیقی 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 موسیقی